خوش آمدیب نئی نئی بیماریاں جن کے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے آج ہم میں پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انسان کی کاہلی اور سست روی ہے پہلے دور کے انسان محنت کش ہوا کرتے تھے خالص دیسی خوراک کھاتے تھے آج کے دور کی پیداوار جو برگر اور پیزا کھاتی ہے اس میں طاقت کہاں ہوا کا جھنکہ ہوتا ہے آج میں آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جو بہت آسان اور سستا ہے ہر انسان اسے با آسانی اپنے گھر پہ بنا سکتا ہے اسے ہی خاص کی مردارگوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے جو مشتزنی کی وجہ سے مر گئی ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مکمل پرہیز بھی کرے تو اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے میرا بتایا ہوا کوئی بھی نسخہ خطا نہیں جاتا لیکن اکثر لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس نسخے کے ساتھ وہ پرہیز نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں چاہو سے بڑھ کر بھی ایک اور شہ ہوتی ہے اور وہ ہے موقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے جزبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور بدلے میں کسی چیز کی توقع بھی کر رہے ہیں تو اب کاروبار کر رہے ہیں احسان نہیں خلال کمائی کی لذت اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حرام کمانی چھوڑ دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش متانا بس خاموش رہو مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے پر کرے تو پھر دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے سمنگر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جمع دے نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری عمل کے لیے بھی محتاج ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھو چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے مقام ہوتے ہیں محس پیسہ کمانی کی حوث ہم سے محبت اور شفقت جیسے انسانی احساسات چھین لیتی ہے خاموشی اختیار کرنا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر بات اور ہر شخص جواب کا مستحق نہیں ہوتا جب دیواروں میں درانے پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں درانے پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں عورت بچپن سے لے کر شادی ہونے تک اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہے شادی کے بعد بچے ہونے تک اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے بچے ہونے کے بعد شوہر اور بچوں دونوں کے لیے جیتی ہے اپنی پوری زندگی لوٹانے کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے عورت کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے ہمارے ہاں تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچھرا باہر پھینک دیں جس کو بعد میں ایک انپاں میں اٹھانا ہے جوانی میں مشورہ جوانی گزارے ہوئے سے لوگ زندگی ایک سکے کی طرح ہے خوشی اور غم اس کے دو رخ ہیں صرف ایک رخ ہی ایک وقت میں نظر آسکتا ہے مت بھولو کہ دوسرا رخ اپنی باری کے انتظار میں ہے بری عادت اور اچھے تعلق کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کا پیار کبھی نہیں بدلتا اور دنیا میں انہیں ماں باپ بولا جاتا ہے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا سیانے کہتے ہیں کہ اتنے اوجلے نہ بننو کے دوسرے میلے نظر آئے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو انسان کی آدھی زندگی ڈگریان لینے میں گزر جاتی ہے اور باقی آدھی ان کی فوٹو کاپیاں کروانے میں تنگ دماغ کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منح ہر وقت کھلا رہتا ہے دنیا میں ہم اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں ہم اس لیے پیٹے جائیں گے دنیا میں ہم مسلمان تھے ہی نہیں غلطی کو دوسری بار دوھرانا غلطی نہیں پیسلا ہوتا ہے یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا جب وہ محبت کر سکتا ہے لباس اتروا سکتا ہے تو پھر وہ نکا بھی کر سکتا ہے میری زندگی کا اصول ہے کہ میں کسی کے پاس بیٹھا ہوں اور وہ موبائل میں مصروف ہو جائے تو میں اپنی بات وہیں ختم کر دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر مصروف ہے اگر زیادہ مصروف ہو تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک موبائل اور دور بیٹھے انسان کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے تو جہاں میری بات آ میری اہمیت نہ ہو وہاں خاموشی سے اٹھ کر چلے جانا بہتر سمجھتا ہوں زندگی مختصر ہے قائد کو توڑیں جلدی سے معاف کر دیں دل سے پیار کریں بے قابو ہو کر ہنسیں اور کبھی بھی ایسی کسی بات پر افسوس نہ کریں جس کی وجہ سے آپ مسکرائے ہیں اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑ دیتی ہے جبکہ اگر انڈہ خود اندر سے ٹوٹے تو زندگی جنم لیتی ہے مصبت تبدیلی ہمیشہ اندر سے جنم لیتی ہے اس لیے اپنا اندر بدھ لیے گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے ٹٹلی نہیں نسخہ نوٹ فرما لے سلب بنجا لے لے اور بادام ان کو پیس کے چنے کے برابر اچوٹکی بھر اٹھا کے پیاز کا رس آدھا چمچ ساتھ مکس کر دیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو منہ میں رکھ کر ایک گلاس پانی آدودھ اوپر پی لے موسیقی